ورسپ پر کوئی پیغام فیس برک پر لگائی گئی تصویر یا انسٹاگرام پر شیئر کی گئی معلومات آپ کو جیل بیج سکتی ہے حکومت فیک نیوز کی تشریح کیے بغیر اظہاری رائے کی آزادی ختم کرنا چاہتی ہے اور تنقید روکنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان میں صحافتی تنظیموں اور یومن رائٹس کمیشن کا جو حکومت کی جانب سے حال ہی میں سوشل میڈیا سے متعلق قوانین پریونشن آف الیکٹرونک کرائم پیکا میں نئی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں اسلام آدھائی کوٹ نے حکومت کو پیکا قانون کی ترمیم شدہ دفعہ بیس کے تحت گریفتاریوں سے روک دیا ہے جبکہ دوسری جانب حکومت کی اتحادی جماعت ایمکیم کے رکن پالیمان اور وفاقی وزیر امین الحق نے عمران خان کو لکھے گئے ایک خط کے ذریعے پیکا آرڈیننس فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاہم حکومتی وزراء کا اصرار ہے کہ قوانین میں یہ ترمیم سوشل میڈیا پر غلط خبروں کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کی گئی ہے تاہم کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص یا ادارے کو بدنام نہ کرے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیکا آرڈیننس پر اتراز کیوں حکومت کی جانب سے یہ ترمیم چھٹی کے روز اتوار کو ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت متعارف کروائی گئی جس کے بعد صحافتی تنظیموں اور حضب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے اسے سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اسے ازادی رائے پر قدغن لگانے کی ایک حکمتی کوشش قرار دے دیا گیا قانون میں اس ترمیم کے تحت فیک نیوز یعنی جالی خبریں سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر اب نہ صرف پانچ سال تک کی قید اور دس لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے بلکہ اسے ناقابل زمانہ جرم بھی قرار دے دیا گیا ہے اس قانون کے تحت کاروائی کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو گرفتاری کے لیے کسی وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس کے علاوہ ترمیم شدہ قانون کے مطابق ضروری نہیں کہ یہ غلط خبر کسی شخص سے متعلق ہی ہو اگر یہ خبر کسی ادارے تنظیم یا کمپنی سے متعلق ہو تو بھی اس قانون کے تحت متاثرہ ادارے یا تنظیم اس شخص کے خلاف کاروائی کی درخواست دے سکتا ہے اور کچھ صورتوں میں تو یہ غلط خبر یا معلومات کو خلاف شکایت کرنے والا کوئی تیسرا فرد بھی ہو سکتا ہے جو اس خبر سے برائر آس متاثر نہ ہوا ہو یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیک نیوز یا خبر کے جالی ہونے کا تائین کون کرے گا پیکا آرڈیننس کے مخالفین کا کینہ ہے کہ حکومت نے اس ترمیم میں فیک نیوز کی تشریع نہیں کی ہے جس سے اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والی تنظیم بولو بی کی کارکن فریحہ عزیز کا کہنا ہے کہ اس قانون میں بھی یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اس کا تائین کون کرے گا آیا سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی خبر یا معلومات غلط ہیں یا نہیں ضروری نہیں کہ جو چیز ایک شخص کے نزدیک غلط ہو تو دوسرا بھی اسے غلط سمجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں حتق عزت کی خلاف الادہ قانون موجود ہے تو پیکا قانون میں حتق عزت کو قابل سزا جنب قرار دینے کی کیا ضرورت ہے حق اور سچ کی آواز عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے اقتدار کے آوازوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی گیارویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگیرہ پر قوم کو مبارک بات بارہ کلر صفات پر مجتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگی بھی لابور کر لیا عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظر نام، عوامی مسائل پر بے لاکھ تب سروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمائی کردار ادا کیا ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے عوانوں تک پہنچانے کے لیے پورا زمین میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز موسیقی 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 موسیقی